جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھیں دیکھ رہے ہیں اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں لیکن اس سرفروشی کے فسانے بھی بھی امیر المجاہدین حضور کے وہ غلام پیدا کر کے گئے ہیں جو ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستم گر ادھر آہ انہر آزمائے تو تیر آزمائے اس زمانے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میں بات اختتام سے شروع کرتا ہوں اور آغاز تک لے جاؤ گا اختتام سے شروع کرتا ہوں آغاز تک لے جاؤ گا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک لپیک کے بارے میں کچھ غلط اقدام کرنا چاہتے ہیں کہ توہٹی آخری کا لے بے کہ سانوں سارے نو شہید کرو گے توہٹی آخری کا لے بے کہ سانوں سارے نو مارتے ہو گے آخری کا لے نا زندگی ایک سوال ہے مات اس کا جواب ہے مات ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے مات ایک سوال ہے مات ایک سوال ہے مات ایک سوال ہے وہ کو موت بکھانے ہیں کہ صدہ سجد زندگی ایک سوال ہے وہ سارے وہ جناب ستامن اسلامی ممالک کے صدور اور ذمہ داران وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں اور جہودی ان کو کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں جی موت اس کا جواب ہے حضور کے غلام کھڑے ہیں کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے مات اس کا جواب ہے حضور کے غلام بابا جی کی درگاہ سے یہ سوال کر رہے ہیں مات ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ہے مات ایک سوال ہے اور تو سی پاکستان جس کہن دے ہو لاؤ ساڑے فلسطینی بھائین او عربی سمجھ دیں میں نعرہ لبان لگا انہ نو پدسان انہ یہودی انہوں میں اور جناب انہ زہنی انہوں میں انہ جناب یہودوں نسارانوں سارے نوں جڑے حسدن اور جڑے جناب دفعوں تے پکواس کر رہن اس طاقیاں کر رہے ہیں کسی پدرہ لے لیا سنو پھر خیبر خیبر یا یہود جیش محمد صوفہ یہود نہیں سمجھ آئی تو انہوں میں حضرت ساتھ بن موازدی روح کو رہا توجہ لے کے کہہ رہا جو میں تسی گھوڑے ہوتے سوار ہو کے کہہ رہا خیبر تے یہودیاں تا فیصہ کرن تیسی توڑے گھوڑے تے نال نو کرتے نا لگی اس نو کہن دیو ہیں کہہ رہا اوہ یہودیاں ذرا خیبر 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 یہ یہود اگے پتہ کی کہنا جیش محمد حضور دے غلامہ دا لشکر صوفہ یہود دوڑے سرانتے آ پہنچے آ نہیں سمجھ آئی تو حضور دے غلامہ دا لشکر دوڑے سرانتے آ پہنچے آ آجے تا توڑے کوڑو ایک کبو بیدا نہیں کبو آ رہا سرانتے آ پہنچے 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 رسول اللہ لکھا بیٹھیں تو ساکنہ جیش محمد صوف یعود پتہ کہ میں جنہیں آلہ حضرت نے فرمایا نعرہائے دلیرہوں سے بن گونجتے اینکار کے یہودیہ تھا ساری لرزے اوہ اینہ تکیسی اور سے میں کہا جھلیا اسی ایک کہنے اللہ پہ بام بھی پکارا سرے دوڑ بھی سدا دی اے تینکی نے کیا کہ ساڑھا اور سوئے گا تا جہاد نہیں ہوئے گا اے تینکی نے کیا کہ ساڑھی چادر پوشی ہوئے گی تب پغل کے جیتری نہیں ہوئے گی اے تینکی نے کیا کہ میں فلے حسنے قراب تا ہوئے گی لیکن جناب حسنے ایٹم بم ساڑھی کا چھچ نہیں ہوئے گا اے تینکی نے کیا اے تینکی نے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب محفل ناد تا ہوئے گی محفل جہاد نہیں ہوئے گی اے تینکی نے جناب غلط پٹی بڑھائی اے تا اور سائی امیر المجاہدین دا اے تینکی نے غلط پڑھائی پٹی کہ جناب اور سوگا اور جہاد کی باتیں نہیں ہوگی میں نے کہا صبح و شام ہوں گی صرف باتیں نہیں ہوگی محفل جہاد optic بان طور پڑھائی موسیقی یہ تمہیں کس نے غلط فہمی دے دی ہم نے تو سنے ہی کسیدے اس بابے سے خیبر کے ایسے ہے کہ حضرت سعید بن معاذ چلے اور یہودیوں کی جانب چلے اور خیبر کی طرف چلے منافقوں نے آواز دی جیسے آج آوازیں آ رہی ہیں اسلام آمن کا درس دیتا ہے ادو بھی حسن اور کہہ رہا حسن ساتھ ذرا خیال کریں آج سویرے بھی کہہ رہے سن ساتھ ذرا خیال کریں اے حضرت سعید بن معاذ دی برکت نہ انہوں نے کہا ساتھ ذرا خیال کریں یہودی تیرے بڑے یار سن تیرے بڑیوں اٹھنیاں بیٹھنیاں سن تیرے بڑیوں پیٹھنیاں سن تیرے بڑے لیندین سن تیرے بڑے جناب معاملات سن ذرا خیال کریں میں بھی سویر دیا سنت آ رہا حضرتی ساتھی تیرے حضرت ساتھی سنت ادا کرتے ہیں چھپ کر کے آہو ٹھیک ہے آہو ٹھیک ہے انہوں آہو آہو جدو ایتھے پہنچے آہو تیرے حضرت ساتھ بن معاذ میں تیرے آپ ان جدو پہنچے نا حضورتی بارگاچ اور سامنے دیکھا کاف گیسو ہاتھ ہن یا آنکھیں ابنو این ساتھ کاف ہایا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا جدو حضور تے چہرہ انور ورن نظر پہی نا تیا ان پچھے موڑ پہ آنکر آنا گا سنو مناف کو تسی کینے ہاں تھوڑا رکھنا تے سادہ جو ہی پیسرا کرے گا جڑا اللہ اور اس تے رسول نو پسند ہے تے آسا میں کلوں ہی کر نی ک�ας رب پر انتہا رسول نو پسند ہے لپے جو سازڑ�도 لپے پہ لپے 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 لبائی اور کہتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آپ فلسطینیوں کے لیے کیا کرتے میں نے کہا سنوے ہم نے فلسطینیوں کے لیے یہ کرنا تھا جو حضرت سعید بن ماز نے فیصلہ کیا میرے آقا نے فرمایا سعید یہ یہودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو حضرت سعید بن ماز نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کروں حضرت سعید نے فرمایا بتاؤ حضرت سعید نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائے اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتن یعودی دھونڈ گنڈی اور اس بابے کے ہاتھ سے اترواتے جو بابا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں شکیت لگانا جا کر کہ آپ کی امت نے ہمیں مایوس کیا اللہ کی قسم اگر وہ طاقت یہ جو انہوں گماشتوں نے پال رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو پھر بابے کے ہاتھ سے پہلی گردن اس کی اترواتے اور خبرتار یہ کوئی کہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ اسلام اور کس کی جنگ ہے بھائی اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ جناب حماس اور جناب اسرائیل کی جنگ ہے یہ اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے اور یہ ایسے لنکی ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی جناب کو چھپائے جاتے ہیں ان کے ڈاؤٹ یہ کل کیا کریں گے یہ ہم ماس کو پہن کریں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں داشت کردوں کی ان کی جنگ تھی یہ داشت کردوں کی جنگ نہیں ہے یہ محمد عربی کے غلاموں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے ہم چانتے ہیں تمہاری ہر رشت وانیاں ہم جہاں والوں کی بھی چانتے ہیں اور وہاں والوں کی بھی چانتے ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ہاں جو تمہیں خیبر یاد ہے تو جناب سعید بن مواز کا فیصلہ ہمیں بھی یاد ہے اور جناب گھڑ گھڑ کے جھوٹی باتیں قوم کو سنانے والو اور جناب معایدہ نجران کے نام پر جناب اخباروں میں جھوٹ چھپنے والو اور جناب زمیوں کی اور جناب معایدوں کی اور جناب حدیثیں لے کر ان جناب ہر بھی کافروں پر تھوپنے والو سنو اگر تمہیں ہے تو پھر آج جا کے چلاو حضرت سعید بن مواز کا یہ فیصلہ پاکستان کے اس تمام میڈیا پر دکھاؤ اور حضرت سعید بن مواز کا فیصلہ کل پاکستان کے تمام اخباروں پر چلاو اور بتاؤ کیوں یہ یہودیوں تمہارے ساتھ حضور کے دین نے کیا کیا امام الانبیاء نے کیا کیا حضور کے غلاموں نے کیا کیا اور کیا رسول اللہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں ان کی عورتیں لڑی بنا لی جائیں ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں ان کی جہدادیں سب کر لیے جائیں ان کے قلعے مسوار کر دیے جائیں اور انہوں نے کہا ہم چند کریں گے تو کہا تمہیں چند کش ہو گیا آؤ بار اور آگیا مرحب کہنے لگائے میں خیبر کا مرحب ہوں وہاں سے مرحب نکلا یہ یاد رکھنا حضور کے غلام قیامت تک آتے رہیں گے اگر وہاں سے نیتن یاؤ نکلتا ہے درس ابو عبیدہ بھی تو نکلتا ہے نا عیدہ قفت موسیٰ و فیرون و شپیر و جزید عبال کہنا ہے تو قفتہ کیامت تک رہنیان جتے فیرون ہوئے گا جتے موسیٰ ضرور آئے گا جتے جزید ہوئے گا جتے شپیر ضرور آئے گا تے تُسا مچائی ہوئے ان تے جاد رکھنا تے تواڑا رجنارڈ آیا سی برنوس تے صلاح الدین یوبی ضرور آیا سی تے تُسی اتر گئے ہو صفاقیت تے تے انتظار کرو محمد عربی دے غلام تواڑے سیراؤں تے ضرور آنگے موسیٰ اللہ 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 موسیقی اور وہ تصویر دیکھی ہے تم سب نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کی اور جناب ایک تصویر تم نے وہ دیکھی ہے جس میں سارے اکبال کہتا یہ مصرہ لکھ دیا کسی شوخ نے محرابِ وسط پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت ہے کیا ہم آیا آج تو کہنا تھا آرمی چیف صاحب قرآن کے حافظ آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں آپ کاریے قرآن بھی ہیں تو حضرت سالم کی طرح بنیں چلیں گے ماموں میں آپ کاریے کو آپ قرآن سنتے ہیں ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں برمبر نہیں بردار سنت ہم آپ کی جناب آیت جہاد کی آیت امہ حجرت کی اور جناب آیت ایمان کی سننا چاہتے ہیں لیکن جناب اس تیارے پر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں جو جناب شاہین اسرائیل کے اوپر بخصا رہا ہو اور پھر ہم سب مل کر پڑیں گے وما رمائتا ازر مائتا ولیکن اللہ رمائے لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی اور اکبال کہتا ہے نو امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ موسیقی